اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے ویورز سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو ویورز آج چونکہ بہت ہی سخت سردی پڑھ رہی ہے تو اس سردی کے موسم میں بڑا ہی دل چاہا کہ کچھ ایسی میٹھی چیز ہونی چاہیے کہ جو ہمارے لیے ٹیسٹ کا باعث بھی بنے اور سردی سے بھی کچھ بچائے تو یہ میں نے یہ لیا کچھ مونگ پھلی کے دانے لیے اور یہ کچھ بھونے ہوئے چنے ہیں یہ تو یہ دونوں کو میں نے مکس کر لیا ہے یہ ایک بول ہے میرے پاس تقریباً ایک پیالی دانے ہیں یہ تو ان کو میں سب سے پہلے ڈرائے روزٹ کروں گی یہ دیکھئے یہ میں نے پہنے ہی ہے اس کے اندر میں ڈال کے ان کو پہلے ڈرائے روزٹ کروں گی دینی آج پہ ہم نے اس کو ڈرائے روزٹ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں وہ گھر کی چاشنی بنائیں گے اسی برطن میں بنائیں گے بیسے تو یہ دونوں چیزیں ڈرائے روزٹ ہی ہے لیکن یہ کیونکہ یہ دو چار دنوں سے میرے پاس ایسے پڑے تھے تو میں نے کہا کہ یہ قرار مبید کرکرے ہو رہے ہیں پڑے پڑے کہیں وہ تھوڑے سے ان کا ٹیسٹ نہ بدل گیا ہو تو اس وجہ سے میں ان کو ڈرائے روزٹ کر رہے ہیں اگر وہ پہلے سے ہی اس طرح سے ڈرائے روزٹ کر رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے ایسے تو یہ بھی ڈرائے روزٹ رہے تھے اب میں ان کو اتار کے تو اس باول میں واپس مکال لیتی ہوں اب میں اسی باول کے اسی کڑائی کے اندر میں گھڑ ڈالتی ہوں یہ دیکھئے یہ میرے پاس گھڑ ہے یہ تقریباً کوئی ڈیڑھ سو گرام ہوگا تو اس کے اندر اب میں یہ تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب پانی ڈال گیا بس اتنا سا ہی پانی ڈال گیا اب اس کو بالکل لو پلیم پہ اوپر ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ میلٹ نہیں ہوتا جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی آنچ پہ تھوڑا سا تیز کر کے دیکھیں گے ابھی جب تک یہ میلٹ نہیں ہوتا تب تک ہم اس کو لو پلیم پہ ہی پکائیں گے یہ دیکھئے یہ ہماری جو ہے نا چاشنی یہ کافی حد تک پک گئی ہے تو اب میں اس کے اندر تھوڑا سا گھی ڈالوں گے یہ دیکھئے گھی زیادہ نہیں یہ دیکھئے یہ آدھا ٹیبل سپون ہے جو میں اس میں ڈال دیں زیادہ نہیں ڈال دیں اب ایک یہ پلیٹ میں نے لی ہے اس کے اندر میں گھی کو اس طرح اچھی طرح سے چپڑ دوں گے یہ ساری پلیٹ کے اندر میں اس گھی کو اس اچھی طرح سے لگا دیتی ہوں تاکہ جب ہم اس کے اندر پر اپنی چککی کو ڈالیں تو وہ آرام سے اس کے ساتھ سے اتر جائے نیچے اب ہم نے یہ جو ہماری چاشنی ہے نا اس کو تیار ہونے کا دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کب ہم نے اس کو اتارنا ہے یا کب ہم نے اس کے اندر وہ پینرس وغیرہ کو ڈالنا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے یہ میرے پاس پانی ہے یہ سمپل ٹیپ وارٹر ہے تو اس کے اندر میں اس کو ڈالوں گی یہ دیکھیں ابھی یہ پھیل رہا ہے اس کے اندر ابھی یہ دیکھیں یہ چاشنی سے اندر گئی ہے تو یہ پھیل گئی ہے یہ دیکھیں اور اس کو ایسے کر کے توڑنے سے ابھی یہ ایسے کر کے کڑچ کر کے نہیں ٹوٹ رہی ابھی یہ اس طرح جڑی جڑی سی ہے ابھی تھوڑا ایسا اور اس کو پکٹیں جب ہم اس کو پانی کے اندر ڈالیں اور پھر یہ کڑچ کر کے ٹوٹیں تو پھر آپ کی جو ہے نا یہ چاشنی جو ہے وہ تیار ہے تو پھر اس کے اندر ہم یہ اپنے وہ پینرس وغیرہ کو ڈالیں گے اس کو مسلسل مندے ہی لاتے ہی رہنے بس ذرا سی کسر ہی باقی ہے تقریبا یہ یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر ڈال کے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے ٹوٹ رہی ہے یہ ہماری یہ یہ دیکھیں ایسے کر کے اب یہ ٹوٹ گئی ہے یہ پانچ ساتھ یہ پھر بیس تیس سیکنڈ اور پک رہی ہے تو اب ہم اس کے اندر بھی ہے نا یہ ڈال دیکھتے ہیں لیجے یہ تھوڑی سی میں اس کو یہ دانہ سا اس کا لے کے میں موں میں ڈال کے بھی دیکھتی ہوں ہم تو گیا لیجے اب ہم اس کا چھولہ گیا یہ بند کر دیکھتے ہیں اور ہم اس کو اس کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دانے سارے اس کے اندر ڈالیں اور فلیم آف کر دیا اور اس کو مکس لیا یہ دیکھیں یہ ہماری تیار ہو گئی اب ہم اس کو اس طرح سے دبا کے تو جتنی چاہیں ہم اس کو پتلی کر لیں تو اس کے بعد ہم اس کے پیسز کاٹ لیں گے اس کو ہم ایسے چاروں سائیڈوں سے اس طرح سے برابر برابر کریں گے اس طرح یہ گول سا چپاتی کی طرح بند ہے اور پھر اس کو ہم ٹھنڈا ہونے رکھیں گے ساتھ ہی اس کے ہم یہ گرم گرم کے ہی ہم اس کے پیسز کاٹ لیتے ہیں چاہیں تو کاٹ لیں چاہیں تو آپ ایسے بھی رہنے دے سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اٹھیے بنیں موسیقی 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 لیجے ویورز یہ ہماری پینٹ اور چنہ چکی بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو یہ بڑی ہی کرنچی بنی ہے اور آپ کو میں یہ توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا تھوڑا سا یہ دیکھیں ایسے یہ بہت کرنچی بنی ہے بڑے اچھے یہ دیکھیں ایسے کھڑ کھڑ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی ٹیسٹی بنی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گیا تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو ویورز میں نیکچ ویجے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ